ہلو دوستو میں ہمیں فیضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈبلو ایس پی کے بارے میں اگر الیج بی کوچ کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہوگی تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اس کے اندر جو سب سے خاص چیز ہے جو سب سے اچھی چیز ہے یا پھر جو سب سے نئی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے اس میں سے ایک ہے ڈبلو ایس پی ڈبلو ایس پی کا کام کیا ہے ڈبلو ایس پی کیسے کام کرتا ہے ڈبلو ایس پی کے امپورٹنٹ پارٹس کیا کیا ہیں کون کون سے ہیں یہ پوری جانکاری آج کے اس ویڈیو میں بہت آشان بھاسا میں میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا اور امید ہے کہ آپ اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے میرے اس ویڈیو کے مادہم سے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں ڈبلو ایس پی کا فل فرم ہوتا ڈبلو ایس پی کا فل فرم ہوتا ہے ویل اسکیٹ پروٹیکشن ڈیوائس یعنی کہ ایک ایسا ڈیوائس ہے ایسا سسٹم ہے جو چکے کو گھسیٹنے سے بچاتا ہے اب ریل کا چکہ ٹرین کا چکہ یا کوچ کا چکہ کب گھسیٹا جاتا ہے تو سمپل سی بات ہے جب بریک بینڈنگ ہوتی ہے بریک بینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیبر نے جب بریک ریلیز کیا اس کے بعد بھی بریک کا ریلیز نہیں ہونا اسے بریک بینڈنگ کہتے ہیں تو جب بریک بینڈنگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈرائیبر کہیں گاڑی کو زوکتا ہے کسی اسٹیشن پر زوکتا ہے گاڑی رک جاتی ہے جب اس ٹاپش کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ڈرائیبر گاڑی کے بریک کو ریلیز کرتا ہے اور پھر گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ کئی طرح کی پرابلم کی وجہ سے کسی ایک چکے کا یا ایک سے زیادہ چکے کا بریک جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا ہے بریک چکے کو پکڑا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ڈرائیبر گاڑی کو بڑھاتا ہے تو جس چکے کا بریک ریلیز نہیں ہوا ہے وہ چکہ اسکڑ ہونے لگتا ہے یعنی زیل لائن کے اوپر گھسیٹا جانے لگتا ہے تو پہلے کے جو نیلے کوج تھے یعنی جو آئی سیے کوج تھے اور گوڈز گاڑی میں اس چیز کو روکنے کے لیے اسٹیشن کے باہر آپ دیکھیں گے کہ جب ٹرین اسٹیشن میں ہوتی ہے یا اسٹیشن سے باہر جاتی ہے تو دو لوگ ٹرین کے دونوں طرف بیٹھ کے نیچے سے دیکھتے رہتے ہیں ٹرین کو تو ان کا کام ہوتا ہے جسے زولنگ کہتے ہیں زولنگ ایگزامینیشن کہتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے انہی سب چیزوں کو دیکھنا ٹرین میں کچھ چیز ہینگنگ نہیں ہے یا کوئی چیز ٹوٹ فوٹ نہیں ہوئی ہے یا پھر کوئی انوزول شاؤنڈ نہیں ہے یا چککہ اسکیڈ نہیں ہو رہا تو یہ سب پہلے آدمی دیکھا کرتے تھے لیکن الہیچ بیو میں کیا سسٹم ہے الہیچ بیو میں اگر بریک بائنڈنگ ہوتا ہے کوئی ایک چککہ یا ایک سے زیادہ چککے کا بریک ریلیز نہیں ہوتا ہے اور ڈرائیبر گاڑی کو آگے بڑھا دیتا ہے تو چککہ اسکیڈ نہیں ہوگا اس سے بہچنے کے لیے ڈبلو ایس پی کا سسٹم لگایا گیا ہے یہ فلی آٹومیٹک ہے یہ اس چککے کے بریک کو زیلیز کر دیتا ہے آٹومیٹک جس کا بریک ڈرائیبر کا زیلیز کرنے سے زیلیز نہیں ہوتا ہے تو یہ پورا سسٹم ڈبلو ایس پی ہے اب اس کے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اس میں ایک مایکرو پروسیسر یوز کیا جاتا ہے ایک مایکرو پروسیسر یا مایکرو کنٹرولر آپ جو کہہ لیجئے ایک مایکرو پروسیسر کا یوز کیا جاتا ہے سب سے جو مین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈمپ وال یوز ہوتا ہے ہر ایکسل پہ ایک ڈمپ وال یعنی کہ ایک کوچ کی اگر ہم بات کریں تو ایک کوچ میں چار ڈمپ وال یوز ہوتا ہے ڈبلو ایس پی میں تو پہلا مایکرو پروسیسر ہو گیا دوسرا ڈمپ وال ہو گیا تیسرا فونک ویل ایک داتے دار ویل ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہوتی ہے سٹیل کی جس میں داتے ہوتے ہیں اور یہ ویل ہر ایکسل پہ ایک لگا ہوتا ہے تو یہ چار یوز ہوتے ہیں پورے ایک کوچ میں اور اگر ایک باغی کی بات کریں یعنی ایک ٹرولی کی بات کریں تو ایک ٹرولی میں دو یوز ہوتے ہیں پر ایکسل ٹھیک ہے ہر ایکسل ایک یوز ہوتا ہے ایک ٹرولی میں ٹوٹل دو یوز ہوتے ہیں تو فونک ویل تیسرا ہو گیا اب چوتھے کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے سپیڈ سینسر سپیڈ کو سینس کرنے کے لیے ایک سینسر لگا جاتا ہے جو کی ہر ویل میں ایک ایک لگا ہوتا ہے اور یہ فونک ویل کے سامنے لگا ہوتا ہے تو یہ چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ڈبلو ایس پی میں لگی ہوتی ہیں پرو پروسیسر ہو گیا آپ کا ڈمپ وال ہو گیا پھر اس کے بعد فونک وال ہو گیا اور پھر لاشٹ میں ہو گیا سپیڈ سینسر یہ چار امپورٹنٹ پارٹس ہیں اب یہ ورک کیسے کرتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ورک کرتا کیسے ہے دیکھئے جب گاڑی چلتی ہے تو جو اس کے سپیڈ سینسر لگے ہوئے ہیں وہ فونک ویل کے سامنے لگے ہوتے ہیں ایسے دہتے دار فونک ویل ہوتا ہے اور اس کے سامنے سپیڈ سینسر لگا ہوتا ہے جب ویل چلتا ہے سپیڈ سینسر فکس ہے مان لیے کہ یہ والا پوائنٹ سپیڈ سینسر ہے سپیڈ سینسر فکس ہوتا ہے اور فونک ویل ویل کے ساتھ گھومتا ہے تو فونک ویل میں دانتیں بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ویل کے ساتھ فونک ویل گھومتا ہے تو سپیڈ سینسر یہ سینسر کرتا ہے کہ ایک دانت سے دوسرے دانت کے لگنے والا سم ہے اس سے وہ سپیڈ نکالتا ہے ایک چکے کی سپیڈ تو یہ سپیڈ سینسر کا کام ہے اب اسپیڈ سینسر کیا کرتا ہے جیسے گاڑی چلتی ہے ہم ایک کوچ کی اگر بات کریں جیسے ایک کوچ رن ہوتا ہے ایک کوچ چلنا شروع ہوتا ہے تو سارے ویل چلتے ہیں جب سارے ویل چلتے ہیں تو فونک ویل چلتے ہیں اور جب فونک ویل چلتے ہیں تو اسپیڈ سینسر اسپیڈ کو سینس کرتا ہے اور پھر اس ڈاٹا کو مایکرو پروسیسر کے پاس بھیجتا ہے اب مائکرو پروسیسر ان ڈاٹا کو انیلائز کرتا ہے ہمیں ایک کوچ کی بات کر رہے ہیں تو ایک کوچ میں چار سپیڈ سینسر ہے چار ایکسل کے اوپر چار سپیڈ سینسر ہے چاروں سپیڈ سینسر مائکرو پروسیسر کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم چلنا شروع ہو گئے ہماری سپیڈ پانچ کلومیٹر پر دی گھنٹا ہے چھے کلومیٹر ہے دس کلومیٹر ہے جب مائکرو پروسیسر یہ سب سیکنڈوں میں ہوتا ہے مائکرو پروسیسر ان چاروں ڈاٹا کو انیلائز کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ چاروں ایکسل سے سیم ڈاٹا آ رہا ہے یعنی کہ چاروں ایکسل ایک سامان گتی سے چل رہا ہے تو مائکرو پروسیسر یہاں کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے بلکل چپ بیڑی راتا ہے شانتی سے اب مان لیجے کہ ڈرائیبر نے گاڑی کو روکا ٹھیک ہے بریک لگایا گاڑی رک گئی پھر ڈرائیبر بریک ریلیز کیا کوچ کو ریلیز کیا اور گاڑی کو بڑھانا شروع کیا اب اس میں کیا ہوا ہے ایک کوچ میں تین چکوں کا بریک ریلیز ہو گیا لیکن ایک چکے کا بریک ریلیز نہیں ہوا بریک لگا ہوا ہے اب کیا ہوگا تین چکے چلیں گے سامان گتی سے جبکہ ایک چکا گھسیٹ تے ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے جیسے ہی گاڑی چلنی شروع ہوئی تین چکے ایک سامان گتی سے چلنے شروع ہوئے جب تین چکے چلنے شروع ہوئے تو ان کا جو سپیڈ سنسر ہے وہ مائکرو پروسسر کو وہ تینوں ڈیٹا بھیجیں گے کہ بھیہ ہم پانچ کلومیٹر کا سپیڈ میں چل رہا ہے یا وہ جتنے کی سپیڈ میں چل رہے وہ ڈیٹا بھیج دیں گے لیکن ایک ویل جو نہیں چل رہا ہے جس میں برےک لگا ہویا ہے اور جو اسکرڈ ہو رہا ہے انہی گھسیٹا جا رہا ہے وہ مائکرو پروسسر کو ڈیٹا بھیججیں گا یعنی تین چکوں سے چلنے کا ڈیٹا آ رہا ہے لیکن ایک ایکسل ایسا ہے جو کہ نہیں چل رہا ہے اس کا جو سپیڈ سنسر ہے وہ بول رہا ہے کہ ہم نہیں چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین چکے چل رہے اور ایک چکہ نہیں چل رہے یعنی ایک چکہ جو نہیں چل رہا ہے اس میں بریک لگا ہوا ہے اب یہاں پہ کام آتا ہے ڈمپ وال مائکرو پروسیسر ڈمپ وال کو میسز دیتا ہے کہ بھئیہ تمہارا بریک ریلیز نہیں ہوا ہے اور ڈمپ وال کہاں ہوتا ہے ڈمپ وال بریک سلنڈر کے پہلے ہوتا ہے ایک اکسل پہ دو بریک سلنڈر ہوتے ہیں ان کے پہلے ڈمپ وال ہوتا ہے تو مائکرو پروسیسر ڈمپ وال کو شنگل دیتا ہے کہ بھئی تمہارا ایکسل نہیں چل رہا ہے یعنی تمہارے بریک پکڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں تم ان کو ریلیز کرو اے ایک سلنڈر کے اے اے پریشر کو تم باہر نکال دو تاکہ بریک ریلیز ہو جائے اور تمہارا چکہ بھی فری ہو کے چلنے لگے تو اس میں جیسے ہی سگنل ملتا ہے دمپ وال کو دمپ وال کیا کرتا ہے کہ اپنے سے آگے جو بریک پائپ ہے جو کی سلنڈر تک بریک سلنڈر تک جو پائپ ہے ان سے ائر کو باہر نکال دیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو دو بریک سلنڈر ہے ایک ایک سل پہ ایک ادھر ڈسک ہے ویلڈسک ہے ایک ادھر ویلڈسک ہے ایک یہاں پہ بریک سلنڈر ہے اور ایک یہاں پہ بریک سلنڈر ہے ان دونوں کے ائر کو دمپ وال باہر نکال دیتا ہے اور جیسے ہی ان کا پریشر باہر نکلتا ہے ویسے ہی اس چکے کا بریک ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ چکہ بھی دوسروں کے ساتھ سمان گتی سے چلنے لگتا ہے اور یہ سارا کام اتنا ٹائم نہیں لگتا سارا کام سیکنڈوں میں ہوتا ہے ڈبلو ایس پی کا جو یہ پورا فنکشن ہے یہ سارا ایک سیکنڈ سے دس سیکنڈ کے اندر یہ سارا سسٹم سارا کام ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے بریک بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے بریک بائنڈنگ کے دوران چکہ گھسیٹا نہیں جاتا ہے جبکہ آئی سی ایپ میں اور گوٹس میں بریک بائنڈنگ ایک بڑی سمسیہ رہی ہے ہمیشہ ریلوے کے لیے اور اس کے وجہ سے بہت بہت گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں اور ویل خراب ہوتا ہے یا پھر اپنا ریل لائن بھی خراب ہوتا ہے گاڑی سکیڈ ہوتی ہے تو ریل لائن بھی خراب ہوتا ہے ویل بھی خراب ہوتا ہے تو ان سے پوچھنے کے لیے ویس پی کا سسٹم الہ بی میں لگائے گیا ہے جو کہ کافی کارگر ہے اس کو مینٹین کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے گاڑی میں کبھی بھی بریک بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے چکہ ویل سکیڈ نہیں ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے گاڑی میں کبھی بھی چکے کی پرابلم نہیں آتی ہے تو آج کیے جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور الہ بی اور ٹرین سے جڑی ہوئے کافی جانکاریاں آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی تو چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے گا سبسکرائب بٹن دبائیے پھر بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ نئے نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کمنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یا پھر اس پر آگے سے میں ویڈیو بھی بنا دوں گا تو آج کا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد